یہ ہے کہ جب سے 375 اگرس 2019 میں ختم کیا گیا ہے اس کے بعد یہاں کے لوگوں پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں یہاں کی عوام کو خوف زدہ کیا جاتا ہے، ڈرائیا جاتا ہے ان کو گھروں سے بے گھر کرنے کیا جاتا ہے ان کو زمینوں سے بے دخل کیا جاتا ہے وہ زمینیں جو ان کے باپ داداؤں کے پاس اتنے سالوں سے پڑی ہوئی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جمہور کشمیر میں یہ لوگ ماحول کو بگارنا چاہتے ہیں یہ جمہور کشمیر کے لوگوں کا جو دھیان ہے اصلی مسئلہ جو ہے جو ستھر سال سے مسئلہ لٹکا ہوا ہے اس سے دھیان ہٹا کے یہ یہاں لوگوں پر اتنا ظلم اتنا تشدد کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ اپنا جینا بھی بول جائیں تو مجھے لگتا ہے کہ سرکار کو جو خاص کر گورنر صاحب ہے ان کو نوٹس لینا چاہیے یہ جو لوگ ہیں یہاں یہ یہاں کے بسکیندار ہیں یہاں رہتے ہیں ابھی یہ دیکھا آپ نے یہ جو ہماری بزرگ لیڈی ہیں ایک سو آٹھ سال سے لے گا اس کے باپ دادا یہاں رہتے تھے اس کے باپ دادا یہاں رہتے تھے تو یہی نیا کشمیر بنانا چاہتے ہیں کہ اب یہ مرکزی سرکار والے یہی نیا کشمیر بنانا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کو بھی نوٹس اس کو بھی آپ اس کے باپ دادا یہاں رہ رہے ہیں یہاں دیکھیں کتنے بزرگ لوگ ہیں بچے ہیں سب کوئی سردی میں کہتے ہیں کہ بھئی آپ زمین چھوڑ دو جب زمین چھوڑیں گے تو کریں گے کیا یہ آپ تو پتہ نہیں کہاں کہاں کن ملکوں سے ہمارے ہندو بائیوں کو لاکے بولتے ان کو بسائیں گے ہم ہندوستان میں جو یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں ان کو یہاں سے گھروں سے باہر نکالیں گے ہم تو یہ ہونے نہیں دیں گے کسی بھی صورت یہ ہونے نہیں دیں گے